آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراؤن اور میں ہوں شاہد مران دل کو دہلانے والی چوکہ دینے والی ایک سنسنی خیز خلاصہ اس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس آواز کو ہم بالکل ہم اپنی آواز ملا رہے ہیں یہ جو ڈونگی پیر ہے ڈونگی آمل ہے ایک معصوم بیٹی کو آج ہی اس نے اپنا شکار بنایا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے برحال ہم اس بیٹی کا نام آپ کو نہیں بتا رہے ہیں اس خاندان کا نام نہیں بتا رہے ہیں بلکہ اس ڈونگی آمل کا نام ضرور ہم سرعام بدنام کریں گے ہم سرعام تمام لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کیسے اس نے اپنے ہی رشتہ دار میں ایک معصوم بچی کو اپنے درندگی کا شکار بنایا ہے زندگی کی تلق سچائیوں اور ناسور کی طرح فیل رہی برائیوں کے خلاب کشمیر کراؤن کی ٹیم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کو بے نقاب کیا ہے چاہے وہ جالی ڈاکٹر ہو چاہے جالی دستاویزات یا پھر عوام کا خون چوسنے والے حکمران یا افسران گرچہ ہمیں ہر روز گیر معلوم شخص فیس بوک اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دمکیاں دیتے ہیں کیونکہ ان کے رشتہ داروں کو ہم نے بے نقاب کیا ہے لیکن کشمیر کراؤن کی ٹیم ان دمکیوں سے دھرنے والی نہیں ہے معاشرے سے بد اعتقادی اور سادہ لو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے سینگڑو جالی آمل بھی ہمیشہ ہمارے نشانے پر رہے ہیں ہم نے ہمیشہ معاشرے میں اچھائی کو اپنا مشن سمجھ کر تمام دگہ بازو کو ننگا کیا ہے لیکن آج کی رپورٹ میں آپ کو ایک چوکہ دینے والی بات سے آگاہ کراتے ہیں کہ کیسے ایک ایسے ہی لٹیرے نے جیب پر نہیں بلکہ ایک معصوم بیٹی کی عزت پر حملار کیا آج یہ دیکھ کر آپ سب کے لیے کافی مشکل ہوگا کہ عاملیات اور روحانی علاج کے نام پر کیسے ایک جالی پیر نے ایک کمسن بیٹی کی عصمت پر حملہ کرنے کی کوشش کی مبینہ طور پر اس خبیص نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ زبردست ہی کی اللہ کے پاک کلام اور دین اسلام کے نام پر جو کچھ اس جالی پیر نے اس معصوم کے ساتھ کیا وہ ایک درندہ ہی کر سکتا ہے اس جھوٹے اور فریبی عامل نے اس معصوم بیمار لڑکی کو روحانی علاج کرانے کے لیے گھر بلایا اور جس کے بعد ذاتی کی اس لڑکی کی ماں انصاف اور عدل کے لیے اب قانون کا سہارہ لے چکی ہے خواجہ صاحب نامی یہ بدماش عامل دھارپورا دلنا میں ہی اپنی شیطانی فلسفوں اور غلیز حرکتوں سے عورتوں کو بہکاوے میں لاتا ہے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہوں گا بلکہ یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہوا وہ آپ نے بتا دیتے ہیں جی میری بیٹی بیمار تھی تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے گاڑی والے کا نمبر چاہیے تو اس نے کہا کس لیے چاہیے میں نے کہا میری بیٹی بہت بیمار ہے مجھے اسے ہسپیٹل لینا ہے اس کے پیٹ میں بہت دارد ہے تو اس نے کہا اس کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کی ففی کو بیجوں گا آپ اس کو ادھر لے آؤ تو وہ آ گئی وہاں سے اس کی وائف جو پیر بابا کی وائف ہے تو وہ وہاں سے آ گئی تو اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے گئی تو ساتھ لے گئی تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی مطلب بیوی کو کہا اس کمرے سے باہر نکلو تو انہوں نے چٹ پٹ دروازہ بند کر لیا تو پندرہ منٹ تک وہ اس بچی کے ساتھ غلط کرتا رہا مطلب اس کے ساتھ زیادی کرتا رہا تو جب اس کو کوئی بس نہیں چلا تو اس نے چلانا سے ٹاٹ کر دیا تو جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی تو میں ویسے ہی دوڑی کی دوڑی گئی وہاں میں نے دروازے کو ایک ہی لات ماری دروازہ میں نے کھولا آگے میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں کیا ہو رہا تھا نہیں بہلکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ زیادتی اس نے کی ہے لیکن کیا وہ نزدیک ہی رہتے ہیں آپ کے رشتے میں بھی جی 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 وہ ہمارے نزدیک رہتے ہیں ہمارے رشدار نہیں ہے تو مجھے انصاف چاہیے بس مجھے اپنی بچی کے لیے انصاف چاہیے اور کچھ نہیں بلا شک مجھ پر انگلی اٹھیں میری بیٹی پر انگلی اٹھیں مگر مجھے انصاف چاہیے میں آپ کے بلاس ہاں میں اس وجہ سے مجبور ہو گئی ہوں اس وقت یہ قدم اٹھانے کے لیے کیونکہ میرا سہارا کوئی نہیں ہے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ میرا کوئی آگے پیچھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں نا جی وہ تو مجھے پتا ہے اسی لیے میں نے آپ کو بلایا نا اسی لیے میں مجبور ہو گئی آپ کو بلانے کے لیے آپ کو پتا ہے میں سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا اس وقت لگ بگ ساڑے نو بج گئے ہیں دس بجنے کے قریب ہیں اور میں اس لیے آپ کے پاس آ گیا تاکہ میں آپ کی آواز اٹھاؤں جو ہی آپ نے مجھے فون پر بتا دیا کہ ڈونگی آمل ڈونگی پیر جو ہے اور یہ بھی آپ نے بتا ہے کہ کئی ایک لوگوں کے ساتھ کئی ایک خواہ کئیوں کے ساتھ کر دیا ہے اس نے حالانکہ اس کو دو ہی مہینے پیر بنے ہوئے ہوئے ہیں مگر اس نے کئیوں بیٹیوں کے ساتھ یہاں کسی میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکیں تو میں نے سوچا کیا پتا میری بیٹی کی وجہ سے کسی اور بیٹی کی کوئی بچ جائے ایسی بات نہیں ہے میں ڈرتی نہیں ہوں میں اپنی شکل بھی دکھا سکتی ہوں نام بھی بتا سکتی ہوں مطلب اگر آپ مجھے سمجھ سکتے ہو مطلب یہ میری عزت کا سوال ہے نہیں آپ کی عزت ہماری عزت ہے آپ یہ جو ڈونگی پیر ہے یہ مجھے بتائیں تو پولیس میں جانا تھا آپ نے کمپلیٹ کی جی جی میں نے کمپلیٹ کر دی ہے وہاں پلیس اسٹیشن میں میں نے اس کے خلاف فی آر درج کر دی ہے تو دیکھیں گے آپ کیا کریں گے اب آپ ہی آگئے ہو ہمارا پہلا سہارا آپ ہی ہو میں سہارا نہیں بلکہ آپ کا ہمدرد ہوں آپ کا درد میں جانتا ہوں اچھے سے جانتا ہوں اور اس ڈونگی عامل کو ہم بدنام کریں گے زلیل کریں گے رسوہ کریں گے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ واقعہ جو ہے کب پیش آیا یہ دن میں پیش آیا جی جی دن کے ایک بجے تھے دن کا ایک بجے تھا تو میری بیٹی کو بہت درد تھا اس کو پیٹ میں بہت درد تھا تو جیسے یہ وہاں گئی جیسے کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے پھر کپڑوں میں سے ہاتھ لینے لگا اندر اندر تو میں کیا بتا سکتیوں آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ ایسے ایسے اس نے حرکت کی ہم نے پلیس اسٹیشن میں یہی درج کروایا ہے تو میں اس کی گواہ ہوں آپ نے خود مطلب جو ہی ہے آپ نے کل نیکس ٹور رہتے ہیں جی 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 آپ نے خود آن سپورٹ جیسے ہی میں نے اس کی رونے کی آواز سنی تو میں ڈریکٹ وہاں گئی تو میں نے دیکھا اس نے دروازہ بند کیا تھا اس کی وائف وہاں نہیں تھی اس کی بچے وہاں نہیں تھے تو یہ اکیلا ہی تھا تو ایسے باباں پر کیا بھروسہ ہے آپ ہی بتائیں باباں نہیں دجال ہے دجال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آخری وقت آئے گا تو ایسے ہی دجال ہوں گے یہ انسان زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے یہ کہتا ہے یہ جو دونگی شیطان اور دجال ہے اس کے خلاف پولیس میں شکایت بھی درج کر دی گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ہم اس حوالے سے پولیس اتھارٹیز سے بھی یہ فیملی اپیل کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ کشمی کراؤن کی آواز اٹھی ہے کہ ایسے انسانوں کی جگہ جو ہے وہ جیل سے باہر بلکل بھی نہیں ہے برحال جس بیٹی کے ساتھ زادتی ہوئی ہے وہ ہماری بہن ہے وہ ہماری بیٹی ہے ہماری قوم کی بیٹی ہے جس دھونگی پیر کے پاس وہ بیٹی چلی گئی اس سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں بیٹا آپ مجھے بتائیں آپ سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا نہ آپ سے میں آپ کا نام پوچھوں گا نہ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو کیا ہوا آپ کے ساتھ جی مجھے در تھا تو میری ماما نے فون کر کے ان کو بولا کہ وین والے کو فون کرو اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے تو انہوں نے بولا اس کو کوئی درد نہیں لاؤ میرے پاس تو میں چلی گئی ماما نہیں تھی ادھر پہ تو جب میں اندر گئی انہوں نے مجھے پہلے ہی بولا کہ وہاں جا کر کہ آپ کو کوئی درد نہیں آپ کو کسی اور چیز میں درد ہے جو میں بتا نہیں سکتی ہم سننا بھی نہیں چاہتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ آؤ بیٹھو در تو پہلے انہوں نے مجھے چانٹا مارا اور اس کے بعد مرے پہلے ماں کتنی دیتا تھا تو جب میں رونہ سٹارٹ کیا تو تب ہی تک ممی آگئی تھی تو ممی نے پھر ممہ کے ساتھ میں واپس آگئی تھی گار تو انہوں نے آپ کا ماننا ہے کہ انہوں نے زیادتی آپ کے ساتھ جی ہاں انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہمیں حساب چاہیے ہمیں اور خوش نہیں چاہیے بس یہ ایسے بابا دنیا پر رہنے کے لائک ہی نہیں ہے ہم نے دیکھے ہیں نا آسران دیکھا ہے رام رحیم دیکھا ہے ہم نے گلزار کو دیکھا ہے تو نجانے ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو ان اندھے ڈھونگی بابوں پر یقین کرتے ہوں گے آج ان کی آنکھ کھل جائے گی جی جی بالکل بھی اجیل سے باہر نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے بالکل بھی نہیں ہم سفارش کرتے ہیں جی جی آپ کے مہدیم سے میں گزارش کرتی ہوں ایک ماں کی اپیل ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہی کچھ کیجئے آپ آپ کی جو دبی ہوئے آواز ہے پہلے میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے آپ روئیے مت آپ روئیے مت اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ روئیے مت میں آپ کو سلام کرتا ہوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے آواز اٹھائی جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا میں کیا کہوں اس سے زیادہ اللہ ایسے انسانوں کو نیس نابود کرے اللہ ایسے انسانوں کو جو مذہب کے نام پہ اسلام کے نام پہ لوگوں کے ساتھ دوخہ کرتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے یہ سب سے بڑا دوخہ جی جی ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے ہمیں جس نے پیدا کیا ہمیں اس پر یقین کرنا چاہئے ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنا ہے ہمیں لوگوں پر یقین نہیں کرنا ہے جو اللہ کرے گا اس سے بہتر کوئی نہیں کرے گا کیونکہ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہی ہمارا سوچے گا آگے بھی بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہ دبی ہوئی آواز جو ہے درپورہ دلنا سے ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں ہم اس فیملی کا نام بالکل بھی آپ کو نہیں بتائیں گے بلکہ پولیس میں انہوں نے اپنی جو شکایت ہے وہ درج کی ہے بازابتہ طور پر اس جبری اور جھوٹے بابا کے خلاف پیر کے خلاف جو نجانے کتنی معصوم لڑکیوں کو گمراہ کر کے ان کو اپنا نوالہ بناتا ہے ان کو اپنے ہاؤس کا شکار بناتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے ریپورٹیڈلی ان کو گربتار بھی کیا ہے لیکن سب سے بڑی چوکہ دینے والی بات یہ ہے کہ آخرکار ایسے ڈونگی باباوں کے پاس عورتیں کیوں جاتی ہیں آخر ان پر یقین کیوں کیا جاتا ہے یہ سوال آج ہم اٹھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کشمی گراؤن کے ساتھ بنے رہنے کے لئے